اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاشق علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیالات ناظرین آج اس موضوع پر میں بات کرنے والا ہوں وہ ہمارے لیے نہایت شرمندگی اور ڈوب مرنے کا مقام ہے چودہ اگست کو رونما ہونے والے حادثے میں جو ایک خاتون جس نے آزادی منانے کے لیے منارہ پاکستان گئی یہ وہ منارہ پاکستان ہے جہاں پر قراردات پاکستان کی بنیاد رکھی گئی چار سو سے زیادہ لوگ چار سو سے زائد لوگ وہاں پر اس خاتون کو درندگی کا نشانہ بناتے رہے یہ عمل دو سے ڈھائی گھنٹے ہوتا رہا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے قانون میں جھون تک نہ ریکھی وہ عورت چلاتی رہی کہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے مگر درندہ صفت لوگوں نے اس کے کپڑے پھاڑے نہ صرف اس کے کپڑے پھاڑے بلکہ اس کو ہوا میں بھی اچھالا برآخر اس خاتون نے اتنی جان بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگانے کا سوچا مگر اس کے باوجود بھی لوگ اس پر اپنی حرکات سے باز نہ آئے اور حادثے سے بڑا ثانیہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا تعلق ہماری نوجوان نسل سے ہے یہ وہ نوجوان نسل ہے جس کو مستقبل میں پاکستان کو سنبھالنا ہے پچھلے سالوں کی بات ہے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ میں خبر پڑھا تھا جس میں ایک خاتون کو انڈیا کے اندر بس میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا میں کافی تاجب میں چلا گیا میں سوچ میں چلا گیا کہ کیسے کوئی اتنے سارے لوگ مل کر ایک خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا سکتے ہیں کوئی ایک تو ہوگا جو اس خاتون کے حق میں بولا ہوگا مگر افسوس سد افسوس جب یہ حادثہ میں اپنے ہی ملک میں ہوتا دیکھ رہا ہوں وہ تو شام کا منظر تھا وہ تو ایک بس تھی جہاں پر تاریکی میں بیس سے پچیس لوگ اس عورت کو زیادتی کا نشانہ بنا رہے تھے مگر یہ ہمارے ملک میں شام کا سما ہے اور ایک ایسا سما ہے جہاں پر ہزاروں کا مجمعہ ہے جس میں چار سو سے زائد لوگ ان نازیبہ حرکات میں ملوث تھے اور ہمارے ملک میں تو اس سے بتر صورتحال مجھے دکھائی دی اور میں کافی حیران ہو گیا اس واقعے کو سننے کے بعد پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں کہاں ہے ریاست مدینہ کیا ریاست مدینہ میں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے جو کام چھپ چھپا کے ہوتے تھے اب پبلکلی ہوتے ہیں اس خاتون کو کس طرح پروچ کیا گیا یہ خاتون وہاں پر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے ایک ویڈیو بنانے لگی تھی اور لوگ اس کی پبلی سٹی اس کی فیمس ہونے کی وجہ سے ایک ہاتھ فوٹو تصویر کھچوانے کے لیے اس کے پاس گئے اور دیکھا دیکھی میں دو سے چار چار سے ہٹ اور ہم اس وقت تک ہم صرف اس وقت تک شریف اور کوئی ایک ملہ صفت انسان ہوتے ہیں جب تک ہمیں موقع نہ مل جاتا اور جو ہی ہمیں موقع مل جاتا ہے ہم اصل اپنی اوقات دکھاتے ہیں کہ ہم در حقیقت کیا ہیں اور یہی ہوا اس خاتون کے ساتھ جب لوگ وہاں پر سلسیوں کے نام پر گئے دو سے چار چار سے آٹھ اور اس کے بعد موقع پاتے ہی ان لوگوں نے ان نوجوان نسل نے اپنا کارنامہ سر انجام دیا اور نہایتی افسوس کے ساتھ کہنا پڑھا ہے چیف جستس آف پاکستان امران خان صاحب امران خان صاحب آپ کو ایک سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ کو اس کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا چیف جستس آف پاکستان آپ کو ایک منصف ہونے کی حیثیت سے اس ریاست کا آپ کو اس کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا چاہے یہ چار سو لوگ ہوں یا چار ہزار لوگ ہوں اگر آپ اس ملک کو اس اسلامی ریاست کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں سزائیں بھی ویسے ہی مختص کریں ایسے لوگوں کے خلاف کہ ریاست مدینہ والی ہوں اور ایسا لائے عمل اور قانون بنانا چاہیے ان لوگوں کے خلاف کہ یہ دوبارہ ایسا کام سر انجام دینے سے خوف کھائیں ان لوگوں کو ہمیں جل سے جل کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا ورنہ آج نہیں تو کل ہم اور آپ کی ماں بہنیں جو ہے وہ اس طریقے سے اسمت دری کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہمارے اگلے خیالات کے ساتھ امید ہے کہ آئیشہ کو انصاف ملے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ